آسانی کے ساتھ میرا پیغمبر برداشت کرتا رہے میں نے ساری دنیا کے ان سو محبت کے سہارے ختم کر دیئے میں چاہتا تھا کہ میرے محمد کے سر پہ سہارا رہے تو صرف میں خدا کا سہارا رہے بے شک ففادت روحہ ام ایمن نے دیکھا کہ سید آمنہ نے گود میں نبی علیہ السلام کو رکھا ہے فمالت علیہ آہستہ آہستہ یوں زمین پہ گریئیں پہاڑ کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے بیٹھی تھی تو جس وقت روح نکل گئی جس سملہ غیر ہوا ہے تو سیدہ آمنہ کی یوں ٹیک نیچے کی طرف ہونے لگی تو جلدی سے ام ایمن لے کے آئی پانی لے کے آئی ہے کہ دوبارہ میں پانی پلاؤں لے کر پانی پینے سے پہلے ففادت روحہ نکل چکی ہے اس نے جلدی سے نبی علیہ السلام کو اٹھا اٹھا کے اپنی وقانت تحدن ہو اس نے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے دلہ صدی ہے لیکن نبی علیہ السلام کو ابھی پتہ کوئی نہیں کہ میری ماں ہمیشہ کے لیے جا چکی ام ایمن نے دلہ صدی کے نبی علیہ السلام کو سمجھایا ہے کہ یہ موت کا اختیار کسی بندے کے پاس نہیں ہے یہ فیصل اللہ کریم کے ہاتھ میں ہیں دلہ صدی کے سبر دلوا کے لیکن نبی علیہ السلام کو جب بتا چلائے کوئی وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے فبکر نبی صل اللہ علیہ وآلہ جب جس وقت نبی علیہ السلام مدینہ سے نکلے یہ دوسری دفعہ یہاں پہ دوسری دفعہ نبی علیہ السلام روئے ہیں ایک جس وقت مدینہ سے نکلے اپنے والد کی قبر کے بعد تو فبکر نبی تو نبی علیہ السلام کے آنسو صاف کیے آپ کی والدہ نے پہلے باپ کے فراق میں روئے تو آنسو صاف کیے پیغمبر کے والدہ نے ابھی والدہ کے فراق میں روئے ہیں تو آنسو صاف کیے ام ایمن رضی اللہ عنہ اب تاریخ میں یہاں تک معروف ہے مکتوب ہے کہ پیغمبر کی ایک ایک چیز کو صحابہ اکرام نے جیسے سنا نبی علیہ السلام سے اسی طرح محفوظ کر کے تم تک پہنچا دیا ہے جن کا تعلق دین کے ساتھ تھا کیا ان صحابہ نے وہ چیزیں نہیں ہم تک پہنچائیں تو وہ لوگ اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی شریعت سے دور ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام کے اوپر تنقید کا پہلو اختیار کیا کہ دیکھو جی یہ چیز صحابہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا آج ہمیں پتہ چل گیا صحابہ نے یہ کام نہیں کیا بہت سے ایسے کام ہیں جو دین تھا وہ صحابہ نے ہمارے تک پہنچایا پیغمبر کی حرکات افعال اور اقوال صحابہ اکرام نے من وعن بطور آمانت کے اس امت تک پہنچایا ان لوگوں نے دین اور پیغمبر کی یہ ایک حرکت کی حفاظت کی ہے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ عبداللہ بن عمر مکہ کے قریب وہ اوٹنی کو بائیں جانب کر کے پھر سیدھا کر کے پھر دائیں جانب کیا شاگردوں نے پوچھا کیوں ایسا کیا فرمایا میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا یہاں پہ نبی علیہ السلام نے اوٹنی کو بائیں کیا پھر سیدھا کیا پھر دائیں کیا میں عبداللہ بن عمر کو اللہ کی قسم ہے جو محمد نے کام کیا ہے جب تک میں وہ کرنا لوں میں آگے گزر نہیں سکتا انہوں نے کہا کیوں ایسے کیا نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر کہتا ہے کیوں محمد کے لیے نہیں دوسروں کے لیے ہوتا ہے اللہ نے فرمایا فتبعونی جو کام میرے پیغمبر نے کیا وہ کرو پوچھو نہیں کیوں ایسے کیا ہے یہ پوچھنا اور کیوں یہ دوسروں کے لیے ہے پیغمبر کے لیے ایسی بات نہیں ہے نہیں ہے اس لیے ایک ایک چیز صحابہ اکرام نے محفوظ کر کے تم تک پہنچائی ہے کیوں قیامت کے دن تم یہ عذر نہ پیش کرو یا اللہ ہمیں تو پیغمبر کی آدات اور سنتوں کا پتہ ہی نہیں چلا تھا یہ الگ بات ہے کہ تم پیغمبر کی سنتوں سے دور رہو لیکن تبارے تک ساری پیغمبر کی شریعت اور سنت جو ہے وہ پہنچ چکی ہے بے شکت بے شکت وقالت ام ایمن ام ایمن کانت تہدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کو چھاتی سے لگا کے دلہ سہ دے کے پھر آہستہ آہستہ بتایا کہ میرا بھتیجہ میرا بچہ اللہ کی قسم یہ موت کے فیصلے کسی بندے کے اختیار میں کوئی نہیں یہ سارے فیصلے اللہ کریم کے اختیار میں ہیں فَإِنَّهُ حَيُّ اللَّهَ يَمُوتُ عَبَدًا عَبَدًا وہ ہمیشہ زندہ ہے اس کے اوپر موت آسکتی نہیں ہے تو پھر بولانے اور عبادت کا حق بھی صرف اسی کا ہوتا ہے جو ہمیشہ زندہ ہو بے شکت بے شکت پھر قبروں کی عبادت جائز نہیں ہے پھر غیروں کی عبادت جائز فَإِنَّهُ حَيُّ اللَّهَ يَمُوتُ اس لئے وہ ہمیشہ زندہ ہے الہ ہونے کا اہل بھی وہی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق سابقاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام رونے لگے روتے روتے امی ایمن نے اپنی والدہ سے پیچھے لے کے گئی ہیں ذرا دوسری جانب پہاڑ کی جانب سے چکر لگا کے ذرا میں معصوم کا غم تھوڑا تھنڈا کروں پھر نبی علیہ السلام اپنی والدہ کی میت کے قریب آنکہ بیٹھ گئے فَقَبَّلَ النَّبِي نبی علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پیشانی پہ بوسا دیا ہے یہ احساس اسی آدمی کو ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو لاکھوں دنیا احساس دلوانے والی ہو وہ چیز دوسرا آدمی محسوس نہیں کر سکتا جس کے اوپر یہ تکلیف ہوتی ہے وہی آدمی محسوس کرتا ہے امی ایمن ادھر چلتی ہے دیکھا کہ میں کوئی گھر دیکھوں تا کہ ابھی تو میت کو لے کے مکہ بھی جا نہیں سکتے یہاں پہ بھی جھوڑ نہیں سکتے پہاڑی علاقے میں قبر کو نکالنا بھی ایک انتہائی مشکل کام ہوتا ہے امی ایمن یوں پہاڑ سے نیچے اتر کے جا کے اب آوا کی وادی میں چند گھر موجود ہیں ان کو جا کے بتایا ہے کہ ہم قریشی لوگ ہیں مکہ سے مدینہ آئے تھے مدینہ سے واپس جاتے جاتے ہمارے ساتھ منوز زہرہ کی سید سردار عورت ہے جس کو تکلیف زیادہ ہوئی ہی یا ماتت وہ یہاں پہ فوت ہو چکی ہے ہماری کوئی اعانت کرو کوئی مدد کرو جو ہے وہ اب آوا کے لوگ آئی ہے انہوں نے آ کے قبر مبا قبر کھو دی ہے قبر کھوڑ کے سیدہ آمنہ کو اسی مقام پہ دفن کیا گیا ہے اب جس وقت دفن کرنے لگے تو نبی علیہ السلام قبر مبارک پہ کھڑے ہیں ابھی اس سے پہلے نبی علیہ السلام نے کسی کو دفن ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے کہ کون معصوم بچہ اس چیز کو برداشت کرتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کو زمین میں دفن کیا جائے فَبَقَ النَّبِي صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقَالَ لِمَا ذَا تَفَالُونَهَا قَذَا نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں ایسے کرتے ہو اخرجو امی میری والدہ کو یہاں سے نکالا جائے کیوں ایسے کرتے ہو اخرجو امی میری ماں کو نکالا جائے لیکن آخر کا سیدہ ام ایمن نبی علیہ السلام کو اٹھا کے پیچھے لے جاتی ہے نبی علیہ السلام کی والدہ کو دفن کیا جاتا ہے تو فَلَمَّا رَجَات دفن کر کے جس وقت انہیں ایمن نے ایک کو اٹھنی کو پیچھے نکال اس کی باندھی ہے اپنے کچاوے کے اوپر نبی علیہ السلام کو بٹھا کے انہیں دو اونٹوں کو لے کے واپس مکہ کی طرف لوٹتی ہے لَمَّا رَجَات مِنْ اَبَوَا اِلَا مَكَّة اب جس وقت ابھی مکہ میں داخل نہیں ہوئے تو اب دل متنب کو خبر پہنچ جاتی ہے کہ تیرا وہ معصوم پوتا جس کا والد دنیا سے چلا گیا راستے میں اس کے والدہ نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے وہ ہنانیت والی وہ معنوس کرنے والی ما کیوں الموت مفرق العبائے والأمہات ومشتت الاخوت والاخوات موت جو ہے وہ بہن بائیوں کو بھی جدا کرتی ہے والدین کو بھی جدا کرتی ہے تو اب دل متنب کو خبر ملی ہے ابھی تک یہ لوگ کچھ میل کے فاصلے پہ باہر ہیں اب دل متنب کو خبر پہنچ گئی کہ تیری جو معصوم پوتا ہے اس کے والدہ بھی جو ہے وہ دنیا سے جا چکی ہے باپ کا سایہ اللہ کریم نے پہلے اٹھایا ہے وہ جس وقت غم یا تکلیف یا پریشانی آتی ہے تو معصوم بچہ دور کے ماں کی طرف جاتا ہے ماں کی چھاتی سے ملتے ہی اس کو غم تکلیفیں ساری ختم ہو جاتی ہیں لیکن وہ معنوس کرنے والی ماں امہو الحنونہ وہ شفقت کرنے والی ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر تیرے سر پہ میں نے تیرے باپ کا سایہ بھی نہیں رہنے دیا ابھی تو تو چلنے پھرنے کے قابل ہوا تھا تیری ماں کا سہارا بھی میں نے ختم کیا کیوں میرا پیغمبر اس لیے یجد کا یتیمن فآو میں سارے سہارے ختم کر کے تمہیں میں اپنے سہارے کے نیچے رکھنا چاہتا تھا جس وقت اب دل مطلب کو پتا چلا ہے وہ دور سے دور کے مکہ مکرمہ سے نکل کے آتا ہے آ کے نبی علیہ السلام کو اپنے گلے لگا کے فرق کرکتن لمیرکوہا الا ولد فبکا نبی علیہ السلام تو السلام کے گلے لگ کے اب دل مطلب کافی دیر تک روتا رہا لمیرکوہا الا ولد ہی اتنی رکہ تب اب دل مطلب کے اوپر تاری ہوئی ہے کہ اب دل مطلب کا سانس رکنے لگا ہچکی بندی ہے بوسے دے کے اپنے ساتھ ملا کے مکہ کے باہر سے لے کے نبی علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں لے کے آیا ہے آ کے اپنے نو بیٹوں کو بٹھا کہ اعلان کرنے لگا اولو کو حازہ ابنی اللہ کی قسم تم میرے نو بیٹے ہو سب سے زیادہ نو بیٹوں میں سے مجھے محبوب ہے حازہ ابنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کو میں کہتا ہوں کہ خیال کرنا محمد کا محمد الرسول اللہ کا تم نے خیال کرنا ہے ہر چیز سے زیادہ محبت کرنی ہے تو تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو جس وقت مکہ میں پہنچے کہنے لگا میرا بستر جو ہے پہلے تو گھر میں تھا میرا بستر بھی اور محمد کا بستر بھی بیٹ اللہ شریف حجرِ اسود کے قریب لے آو حجرِ اسود کے قریب جو ہے عبد المطلب نے اپنا بھی بستر بیچھایا ہے نبی علیہ السلام کا بستر بھی وہاں پہ بیچھا دیا ہے وَيَجْلِسُونَهُ حَوْلَهُ بَنُوْهُ عبد المطلب کا اتنا روب ہے کہ اس کے بستر کے اوپر اس کی اولاد میں سے کوئی بھی بیٹھ سکتا اجلالاً لہو اس کا روب اتنا زیادہ ہے کہ جہاں پہ بستر عبد المطلب کا وہاں پہ اس کی اولاد میں سے بھی کوئی قریشی بھی عبد المطلب کے بستر پہ بیٹھ سکتا